اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مجھے بتائیے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور جیل میں ہیں اب اس وقت کیا کہنا چاہیں گے کہ خان صاحب کے گرفتاری ہونی چاہیئے تھی سار دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں یہ جو انہیں ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہیں کبھی وہ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں کبھی ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ابھی یہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے کتنے کارکن انہوں نے جیلوں میں ڈالے ہیں یہ پچھلے دنوں خان صاحب نے تحریک بھی چلائی تھی جیل پہ رہے ہیں تحریک پوری کریں اب یہ دیکھیں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کو اندر کار رہے ہیں یہ عوام کا نہیں سوچ رہے ہیں کہ یار مہنگائی کہاں تک جا رہی ہے معاشیت خراب ہوگی ہے ملک کی اب ایک مزدور ہے جو وہ ایک بندہ کمانے والا ہے پچھے چھے بچے جس کے کھانے والے اس کے گھر میں چولا بھی نہیں جار رہا مہنگائی کو کنٹرول نہیں یہ لوگ کار رہے ہیں یہ ملک کی طرف دیان نہیں دے رہے ہیں یہ صرف اپنے مفاد کے لیے الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں مجھے بتائیں الیکشن کرانے سے کیا یہ معاشیت ٹھیک ہو جائے گی یا مہنگائی کم ہو جائے گی یا گریب عوام کی جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی اب جتنی بھی یہ دیکھیں جتنے بھی یہ سیاسی لوگ ہیں مجھے بتائیں اس میں ایک بھی بندہ کوئی ریڈی چھاپا لگا رہا ہے کوئی بھی بندہ جائے میں کہتا ہوں ان سب کو کٹھا کر کے آپ دوز میں ڈال کے ان کو ٹائٹانک دیکھنے کے لیے ملبہ دیکھنے کے لیے بھیجیں تاکہ یہ واپس آئی نا یہ عوام کی جان نہیں چھوڑ جائیں لوگوں سے ٹھیک ہے اتنی عوام تنگ آئی ہوئی ہے وہ دیکھیں خدا کا خوف کھائیں کہ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کان تک چلی گئی ہے آج آٹا ہم کسے کلو لے رہے ہیں چینی کسے کلو لے رہے ہیں میں ہی کسے کلو لے رہے ہیںoup پٹرول کسے ہلے لے رہے ہیں ان لوگوں کے ان کاموں کی طرف کوئی بھی تھیان نہیں دے رہا ہر بندہ کہہ رہا جیן کب میلک عوام کے بارے میں کون سوچ رہا ہے معاشیت کے بارے میں کون سوچ رہا ہے ملک جو ہے بیس سال پچھے چلا گیا ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا مگائی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا معاشیت کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے جی خان سب اندر ہو گئے ہیں اب خان سب اندر ہو گئے اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کہہ رہا جی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں دوسرا کہہ رہا ہے پی ٹی آم کو ووٹ دیں ٹھیک ہے ووٹ تو عوام نہیں دینے مگر عوام کے بارے میں کون سوچ رہا ہے تو یہی ووٹ جب عوام دیتی ہیں تو وہی لوگ جو ہے وہ الیکٹ ہوتے تو عوام کو پھر تو چاہیے کہ پھر ووٹ ہی نہ دے سارا عوام جو ہے دیکھیں ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ یہ ملے کے بارے میں سوچے ہیں غریب بندے کے بارے میں سوچے ہیں ٹھیک ہے منگائی کے بارے میں سوچے ہیں جب یہ لوگوں کو ووٹ دیا جاتا ہے جب یہ امینے پی امینے سب کچھ ان کی وزارتی آ جاتی ہیں پھر یہ عوام کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں سوچتا عوام تو ان کے بارے میں سوچتی ہے کہ کوئی بندہ آئے اور ہم واشیہ تو منگائی کے بارے میں آج تک کسی نے لانگ مارچ مجھے بتائیں سیاستدان نے منگائی کے بارے میں لانگ مارچ کیا آج تک جب بھی ہم نے سن رہے ہیں یہ مریم نواز صاحب ہے جب منگائی کے خلاف لانگ مارچ کرے ٹھیک ہے جب منگائی ہو گئی ہے اب مریم نواز صاحب نظری نہیں آ رہی امران خان صاحب ہے منگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے اب وہ منگائی کے بارے میں بول ہی نہیں رہے اب غریب بندے کے بارے میں سوچ نہیں رہے بجلی کے بل کتنے آگئے گیس کے بل کتنے آ رہے ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے یا میں بل کہاں سے دوں گائی کے سمان بیج کہ تو نہیں دے سکتے مجھے بتائیں کوئی بھی سیاست دان جتنے بھی ہیں یہ جیل میں جا رہے ہیں یہ عوام نے کبھی عوام کے بارے میں سوچا ہے غریب بارے میں کسی نے سوچا ہے کہ یہ ایک بندہ کمانے والا ہے پچھے چھے بچے کھانے والے ہیں اس کا چلہ بھی گھر میں جار رہا ہے کہ نہیں جار رہا ہے میری جو بھی وزیر اعظم آ رہا ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو پاکستان ہی رہنے دیں کاروبار نہ بنایا اس لوگوں نے بزنس بنایا ہے کہ مجھے بتائیں کوئی بھی سیاست دان جو ہے کوئی غریب آدمی ہے سارے ارب خرب پتی ہیں کہ کوئی بھی سیاست دان کا بیٹا کہی ریڑی لگا رہا ہے کوئی چھابہ لگا رہا ہے مجھے بتائیں لوگوں کا مہنگائی کے خلاف کی تعلق ہے مہنگائی کے خلاف صرف غریب بندے کا تعلق ہے میری پیلہ جو بھی حکومت ہے صرف مہنگائی کے بارے میں سوچے غریب بندے کے بارے میں سوچے پاکستان کے بارے میں سوچے معاشیت کو بہتر کریں تینکیو مہنگائی